اینہ لفظہ تو کر لینے ہیں کہ آہ تو بھی مانگ لے در شفیر سے شفاہ یہ شفاہ بند دینے اتھا بند سیت یاب ہوندینے یہ ہو جائے جتھا مرادہ پوریاں ہوں گی ہیں آہ تو بھی مانگ لے در شفیر سے شفاہ حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے آہ تو بھی مانگ لے در شفیر سے شفاہ حکمت میرے حسین کی وسیع و عریض ہے اتنا بڑا حکیم ہے زہرہ کا لادلہ فطرس میرے حسین کا پہلا حریض ہے اتنا بڑا حکیم ہے زہرہ کا لادلہ فطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے شمس و کمر کے سنگ ستارے حسین کے حسینیت پڑھ رہی ہیں شمس و کمر کے سنگ ستارے حسین کے دارین بس رہی ہے سہارہ حسین کے دارین بس رہی ہے سہارہ حسین کے عملوں کی بات اور یہ قسمت کے کھیل ہیں بر نے سمجھ لیے تھے اشارہ حسین عملوں کی بات اور یہ قسمت کے کھیل ہیں بھر نے سمجھ بھی یہ تھے اشارہ حسین کے ماشاءاللہ گو میں عشرہ محرم جڑا ہے وہ پہلی دفعہ پردہ پر لیکن یہ تھا میں نہیں آگ سکتا اگمہ توڑے تو واقف نہیں یا توڑے مزاج تو واقف نہیں ساری زندگییں توڑے اچھے نوکرییں کیتی ہیں بہت پیارے چار مصرے سامنے آگئے وہ جناب نے سنائی بنیا غم جہاں کا مداوہ کوئی نہیں کرتا غم جہاں کا مداوہ کوئی نہیں کرتا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا رسول ہونے کا دعوی تو لوگ کرتے ہیں حسین ہونے کا دعوی بطول دے پتر کم ہی بکھرے کی تین رسول ہونے کا دعوی تو لوگ کرتے ہیں حسین ہونے کا دعوی کوئی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا عبرِ کرم کا بھی کتنے حسین حرفوں کا آنگن حسین ہے ممکن ہی نہیں کہ حشر کلنگ یہ مٹ سکے کیوں اس لائلہ کے لفظ کا زامن حسین ہے اس لائلہ کے لفظ کا زامن ہے سلوات خاندہ پشانی کا عوض بللہ احمد شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 نظر اللہ 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 وَتَبَرَهُ تَدْبِيرًا وَسَلَوَانِ مُسْتَفَى الْعَمْجِدِ وَالْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ سَيَدْنَا وَنْنَبِيْنَا وَشَفِيِّ ظَنُوبِنَا وَتَبِيبِ قُلُوبِنَا وَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّدِ اللَّذِي كَعُونَ الدَّائِيَنِ إِلَى اللَّهُ بِإِذْنِهِ وَسَرَاجٌ مُنِيرًا اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَىٰ فِي مُحْمِ کِتَابِ الْمَجِدِ بِسْمِ اللَّهُ رَقْمَنْ رَحِيمِ یَا أَيْوَا لَذِي نَا آؤمْ مَنُنْ تَقُلَحَا وَاکُنُمَا عَسَذْا دِقِنْ یَا یَلِي تیرَا حَسِنَاءْ بھلَا لَگْتَا ہے یائیلی تیرا حسینہ بھلا لگتا ہے تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے نارا اے حضری یائیلی یائیلی تیرے نارا اے حضری عباد رو وستے رو مرشدادی نے میں نو ایک اینگل ایک انداز نظم پڑھندہ قصیدہ پڑھندہ ایک انداز یہ جڑا ترس کی توئے بھینٹ بھراما اگر سو دفاق ہوتے ہیں سو دفاق نواز سے تیارا ترس کی توئے ترس اتا نہیں اینا دی اتا دا نا جناب فضا ہے جناب کمبر جناب سلمان جناب عبوزر جناب مسم تمار جناب مگدہ اے اتاویں اسی نام لیوانا تک ترس کی توئے اوہ ترس کیڑا ہے کہ میں اچھا کلام اندھا چناؤ کر کے تے اندھا لباس آپ بھی بنا لیں کیونکہ لکیر دا فقیر ہونا اور گل لیں اے جڑا ہے ایک بھینٹ بھراما دا ترس ایک علیہ دا بار ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیرہ غازی خان ڈی جی خانے چھے فہیم عدیب لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ میں ایک نظم دا چناؤ کیتا ہے انتخاب کیتا ہے وہ نظم ہے حسنین شریف ہے اندھا پاک امہ دی شان ہے چھے جناب سیدہ دی شان ہے چھے میری آج دی پہلی نظم اس دے دو شیر نظم لکھی ہوئی ہے بہت بڑا نام شاعریج میر تکلم کراچی اندھا کلام لکھے ہوئے تھے اور اندھا لباس جڑائے وہ میں آپ تیان کر کے یعنی سوروالہ لباس وہ میں تو اری قدمت پیش کردہ اندھا پھر اپنے ساتھیانا بھی کسیدہ جناب جناب فاتیمہ زہرہ تمہارے آنے سے جناب فاتیمہ زہرہ تمہارے آنے سے ہر بندے انہوں لگ سمجھے چاہے ہیں ایک دفعہ پھر دور آ رہے ہیں جناب فاتیمہ زہرہ تمہارے آنے سے امیر کھانہ ہوا پھر غریب کھانے سے جناب فاتیمہ زہرہ تمہارے آنے سے جناب فاتیمہ زہرہ جناب فاتیمہ زہرہ تمہارے آنے سے امیر کھانہ ہوا پھر غریب کھانے سے کافی بنیا سوال کیتے ہیں غلام آباس اے جناب سیدہ دی آمد تو پہلے گھر غریب ہے تو ساڑھے نزدیک جڑی غریبی امیری یہ پیسہ روپیہ ہے جہداد بنگلے کوٹھیاں میں اس امیری دی بات نہیں کیتی میں اس امیری دی بات کر رہے ہاں کہ جناب سیدہ دے آمن دنال گیارہ امام آئے ہاں اس امارے دی بات کر رہے ہاں جناب فاتیمہ زہرہ تمہارے آنے سے امیر خانہ ہوا پھر غریب خانے سے آنے سے خانے سے کافیات وڑے سامنے بہت پیارا شیر جناب دی نظر کر رہے ہیں درِ بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا شیر سننا درِ بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا جڑی حسین چاہیے بی بی تیرے خانے سے آنے سے آنے سے غریب خانے سے تیرے خانے سے کہنا دیکھ کی مدہ شیر بہت بڑا شیر سمٹ کے ہر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ سمٹ کے ہر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ کیوں رومال فاطمہ زہرا کعبہ دے جانے سے رومال فاطمہ زہرا نوکریاں قبول و منظور کرو باہو ٹور گئے ہیں باہو بھٹی ہو رہے ہوں انجدید دور ہے اللہ ذنگی کرے اے حقیقت کو دل میں بسا کر دو دے تو حقیقت کو دل میں بسا کر دو دے تو حقیقت کو دل میں بسا کر دو دے تو حقیقت کو دل میں بسا کر تو دیکھو حقیقت کو دل میں بسا کر تو دیکھو پھر ہو سی کیا حقیقت کو دل میں بسا کر تو دیکھو نہ مشکل رہے گی یہ پگڑی بنے گی نہ مشکل رہے گی یہ پگڑی بنے گی یہ دعویٰ ہے میرا کبھی تم علی کو بلا کر تو دیکھو سلامت رو وزدرہ بڑا سونا استقبال ماشاءاللہ ماشاءاللہ چشمیں بددور بغیر کسے توضیع تو شریدے توڑی طبیعتوا سے مزید طبیعت لاونوا سے ایک فرد سانی اور جناہ تک بھیجنا چاہنا حقیقت کو دل میں بسا کر تو دیکھو حقیقت کو دل میں بسا کر تو دیکھو حقیقت کو دل میں بسا کر تو دیکھو علی تو علی ہے یہ حق کا ولی ہے علی تو علی ہے یہ حق کا ولی ہے ذرا تم نظر سے عداوت کا پردہ ہٹا کر تو دیکھو علی تو علی ہے یہ حق کا ولی ہے ذرا تم نظر سے عداوت کا پردہ ہٹا کر تو دیکھو روز مولا دے مدہ کھانا کلو سن دے رانوئے ندہ پہلا بھی محمد اولونا محمد آخرونا محمد اوسطونا محمد وکلونا محمد سارے دے سارے محمد اگر میں جاکھا کہ سارے دے سارے محمد سارے دے سارے علی زبانی نہیں شہری دسنا چانا کینے بھئی یہ بارا خدا نے ایسے بنائے یہ ایک دوسرے کی شبی بن کے آئے یہ ایک دوسرے کی شبی بن کے آئے یہ پہلا ہے جیسا ہے خاتم بھی ویسا یہ پہلا ہے جیسا ہے خاتم بھی ویسا نہ کچھ فرق ہوگا کسی کو کسی سے ملا کر تو دے یہ پہلا ہے جیسا ہے خاتم بھی ویسا کسی کو کسی سے ملا کر تو دیکھو ماشاءاللہ بڑا سوڑا شیر سنیں اندھے نالو بڑا شیر سرکار وفادش آنے چھے اس شیر خصوصاً ان آواز دے جیڑے علم چمنا علم گھارے چلاونا حاضریاں پکاونا سواب سمجھتے ہو او تا اس شیر سن کے چپرا ہی نہیں سکتے نیاز مولا علم دی فضیلت دسنا چانا بالا کوٹ شاید تُسا نہ سنو ہے کوئی چاند عرصہ پہلے اے گجدستہ پچھلے سالیں چھے مظفر آباد اچھے میں بقیدہ آپ اکھانا الوے کہیں مظفر آباد علاقے چھے یہ مری تو رستہ نکل لائے میں اتے مجلسہ پڑھئی ہیں میں آپ وکھنوا سکے ہیں بالا کوٹ اچھے اوہ زلزلہ آیا ہی تے تقریبا پورا گاؤں ہوں مطلب برباد ہی گیا یہ پورا پورا گاؤں ہوں پورا پنڈ ہوں صرف اوہ گھر بچیں جنا چھتاں تے علم آنے میں بردی عزتی قسم ہوں اوہ گھر محفوظ رہیں جنا تے علم لگے ہوں گھونڈ شیر سننا ہے کہ میں بھئی یہ ہے مرددہ کے پسر کی نشانی یہ دہرا رہا ہے وفا کی کہانی میری بات سن لو اگر چاہتے ہو میری بات سن لو اگر چاہتے ہو وفادار ہونا علم اپنے گھر پہ لگا کر تو دے ہو ہاں جی کال پڑ سانکشل اوکھیاں ٹوریاں نلی دیاں دیاں کوئی ٹینشن نہیں ہے میں نو کل کسی دے میں بدا بھی دے ساں دو چار دن کسی دے ترہ ترہ چار چار بھی پڑ دے ساں آج چونکہ پہلی مجلس ہے ماشاءاللہ ازادار اندھا جڑکٹر اوڈے مجمع انڈ تک ماشاءاللہ انشاءاللہ ہستہ ہستہ سارے کل انشاءاللہ پورے سوا چار بجے روزانہ نوکری ہو سی میں ایک آغاز اچھ گل کی تیئے کہ میری تا اتنی اوقات ہی نہیں ہیں تو ساں ماشاءاللہ سلطان سنی بیٹھی ہو باکہ مرشزادی دائے تر سے کہ توڑیاں زیادتان دشرف حاصل ہوئے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ میں ہمیشہ مسائب ہوئے فضائل ہوئے میں عدب نو ملحوظ خاطر رکھ دوں وہ چاہے مسائب ہوئے چاہے فضائل ہوئے میں ہمیشہ عدب دا دامن جڑائن ہوں وہ نہیں چھوڑ دوں دو ایک یا دو بند پڑھ کے میں بقاعدہ تیاری دے حوالے نل کچھ مسائب جناتے سامنے رکھنے میں کہنا قرآن سلطان سنے بیٹھے ہو ہر بندے دا ہر پھول دیا اپنی خوشبوئے میریاں ماما بہنہ بیٹیاں مرشزادیاں ازادار سادات او ازام اے جڑا چاننے محرم دا کہیاں اپنے گھر آنچے ڈٹھا ہو سی کہیاں کاروبار اچے دوبانہ دے ڈٹھا ہو سی بازار آنچے ڈٹھا ہو زکر لکھے ہویا قرآن نال بھٹنی ایلی ہیاں تھی یہاں جنگل آنچے ڈٹھا ہے میں صد کیوں بزرگی بند پڑھ دیوں دیاں اسے بند تمہیں آگا پہلی ماں محرم کو جڑا چانن فلکتے چڑیا دیکھ کے چانن فون سید نے جا انہا للا دیکھ کے چانن فون سید نے جا انہا للا پہلی ماں محرم کو جدہ جان فلکتے چڑیا دیکھ کے جان کو سید نے جائنا للہ آفرین بھئی آفرین سید نے جانی اسمانی میں جان لہرہ داو جوڑ عجیب جڑیا سید روکیا دے تو تاریا نال آباد را سے میں ڈاپ جڑ وزی کھڑ سید روکیا دے تو تاریا نال تو تاریا نال تو تاریا نال آباد را سے میں ڈاپ جڑ وزی کھڑ بھار بھرے آفرین میں بھی سید لگا تو تاریا نال آباد را سے میں ڈاپ جڑ وزی کھڑ ایک گل تو اڈے نال کیتی ہے اگر اجازت ہوتا ہے ایک گل اپنی بہنہ نال اپنیاں بیٹیاں نال میریاں بیٹیاں میریاں بہنہ میریاں ماماں میریاں مرشزادیاں اے چان خوشیاں دا نہیں چڑیا اے مومن مرد تے مانیا اے چان دے ویچ خاتون دے چان پتران دیا لاشا اے چان خوشیاں دا نہیں چڑیا اے مومن مرد تے مانیا اے چان دے ویچ خاتون دے چان پتران دیا لاشا سونا لاب اے چان ویچ ملک بیگانے تے رول گیا درد صدایاں اے چان دے ویچ خات رسیاں آپ کے سینل آش دلاتے بہن چان دے ویچ خاتون دے اے چان دے ویچ خاتون دے ویچ خاتون دیا لاشا چونکہ پہلا دوڑا بھیر پڑھا پہلی ماں محرم کو جڑا چان فلکتے چڑیا دیکھ کے چانوں سید نے جا ملا دلہ سید آدھا سید آدھا تُو چان اسمانی میں چان زہر آدھا جوڑ عجیب ہے جڑیا سید روکی آدھا تُو تاریا جنال آباد رازے میں جا مجرم بزرگ پڑھتے ہیں انہیں ایک ترتیب محرم دی عام مجلسہ اچھے تُسا سن دیو نٹ دے ذریعے بھی سن دیو وہ کچھ اور چیزیں ایک باقاعدہ ترتیب محرم دی دو چار منٹ دی تمہید دو چار وین مضمون دی ایک شکل بنا کے پرانے ازادار بیٹھے ہو روز دے سنن والے سلطانین جڑے سلطان زاکرین دن انہیں سننے بیٹھے ہو میں اتھوں شروع کر دا رہنا کہ اپنے گھر اچھ بیہ کے اپنی حویلی اچھ بیہ کے بھیند تے بھیرا دین دے مستقبل دی سلا پہ کر دے لفظ ان جڑے تو اڑے تک پہنچا ہم نے دین دے مستقبل دی سلا پہ کر دیں جہاں دروازے تے دستک ہوئی ہے انہوں دستک ہوئی ہے شبیر پڑے انہ لیلہ و انہ الہی راجی بھیند انہ برداشت نہیں کر سکی بھیرا دے گالے جبائیں پاکے بیویروں کے آدھیے اے آئے تو تھا پڑی دی اے جتھا موت دی خبر ہوئی ہے بھیند رسار چونکے فرمیندن موت دی نہیں موتان دی خبر ہے لفظ یہ نا موت دی نہیں موتان دی خبر ہے ہمیں آہستہ آہستہ قدم چیندی شبیر دروازے دے پاسے آئیں دروازہ کھولے بزرگ پڑھ دی ہوندیں کہ ولیدہ سپائی ہے جس تو پہلے ولیدہ سپائی کوئی گال کرنے لیکن گال نہیں کرنے امام فرمیندر میں امام آہ امام نازم کائنات ہوندے امام غافل نہیں ہوندے امام فرمیندر میں جاندہ تکو کہیں بھیجائے تو کیوں آئے تیرا مقصد کیا ہے امام فرمیندر تو دربار لگاوائیں کہ میں آنا بھی یہ واپس لگا گیا ہوند جو شبیر واپس آئے نا او جڑی بھرا دے چیرے دی آشک بھین آئے بی بی روکے آ دی ہوندیں تو میرے نال خوش بیٹھا ہونے دین دے مستقبل دی سلا بیٹھا کردہ ہونے یہ دروازے تک گیاں ہیں اداس تھی گیاں ہیں غمگین ہو گیاں چیرے تے اداسی ہے دس دروازے تے کاؤنا روندے روندے زمین تے بیگن فرمیندر بھین ولید اسی پائیے میں کو دربار سڑے میں دربار میں دبئی ہیں ازادارو دربار گئی ہیں میں اکلانا ونجنڈے ساں بھرا دا دامن پی کھڑی ہے بھرا ونجنہ چاندہ ہے بھین ونجنڈے اے مندر کائیں ڈٹھے دو نا مل جنابے لو بابا زیادہ مشہور جنابے لو بابا جنابے زکیہ ہی نا مل دائے تاریخ لیکن زیادہ مشہور جنابے لو بابا مزید تعرف کرو جنابے فضل دی ماہ عباس دہ حرمین اے مندر ڈٹھے نالین سملی جلدی دے نال اپنی ہوئے دی آئیے حالت گیڑی ڈٹھیے جنابے فضل جنابے عباس سینے تے لٹائی بیٹھے وفاد در پیٹھے نن روک یادن فضل بچڑا اپ آسدہ پوتریں اکبر تیرا سرداریں تو نو کریں قاسم دیڑا سرداریں تو نو کریں صدقے 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 جنہیں لفظ سنکے رہوں دیو اسگر تیرا سرداریں سجا تیرا سرداریں تو نو کریں حسین دیاں دیاں تیڑیاں مرشزادیاں تو نو کریں پوتر موے سبکڑیں دے کھڑیں پیوو تے پوتر دی گالک دخل اندازی نہیں کیتی زمین تے بے کہ لو بابا سین رونا شروع کی تے جی میں پکھی نو گاز لگ جائیں تڑکے اٹھنگ سرکاریں وہ فارو کی آدن لو بابا فضل دی ماں میڑی زندگی اچھ کی روائے بی بی آدین اب آس کہن دی جو رہتے جو تیڑی زندگی اچھ میں نو کوئی روائے اب آس یہ سچ کچھ نہ ہے میں نو کسے نہیں میں نو تے روائے صدقے صدقے اب آس اور می نن لو بابا ساری زندگی اچھ کڑائیں پریشان کی تاو بی بی رو کی آدین نہیں اب آس پریشانی تے اب آس دہ جوڑی نہیں وقت میں کی میرے وائے بی بی رو کی آدین حسین دی ہاوے لی اچھ عجیب منظر دے کھائیاں پھرا منجڑا چاندر پھین دامن پھین کھڑی آدین اکلانا منجڑ دے سا عجیب منظر دے کھائیاں نالین سمبلی تلوار نیام میں چھو گڑ کے اچھی آواز نالدن اللہ اکبر لبیق یا حسین لبیق یا حسین میری زندگی اچھ بھیڑتے بھیڑتے بھیڑا روو میڈے جی من دا مقصد صدقے 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 میری زندگی اچھ بھیڑتے بھیڑا رو میڈے جی من دا مقصد اب آز بھج پین حاشمی جوانہ نو پتہ لگی ہے جو ساڑا استاج جلال چھو اب آز پگ پی دے گالے چن چوٹیاں ہوائے چھوڑ دیاں نیا لبیق یا حسین لبیق ایک منظر بھی کھانا ہے تا نو منظر بیکھنے ایک بری میرے پاسے وہے کے جملہ سنائیں اللہ اکبر اب آز دور دے آن دن جڑے ویلے حاویلی یہ چکا دم رکھیا ہے پہلے تا دامن نبی کھڑیے جی میں جو آپ آس نواندہ ڈٹھے دامن چھوڑ گیا دیے ہونوان بھی جی آدیے ہونوان میڈا پاڑا گئے میڈا پاس صدقے 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 زاکر دکا میں میند کرنا ہے لفظاکر نہیں میں بسم اللہ کروں دیاں دے پردے ہو پہلے تا دامن نپی کھڑیے جی میں جو ابباس نے حویلی اچھ قدم رکھے دامن چھوڑ کیا دیے ہون جی میں دل ایوے وان میڈا مارا گئے او میڈا جلالیاں والا آگئے میڈا ابباس آگئے ابباس جلدی دن آل قریب آئیں سننا لفظ گھینٹے بھرا دے قدمہ تے ہاتھ رکھیں روکی آدھن کوڑی ماں اسے واسطے دعاں مانکے میں کھگدے جو میڈی زندگی ایک کسا رو کہیں روائے شبیر بھرا دے گلج بھائیں پاکے دنباس ولید میں کو دربار اچھ سٹے میں دربار منجڑا چاہنا بھین منجڑ نہیں ڈے دی آدھی ایک اللہ نہ منجڑے سا ابباس میں امامہ میں جان دا ولید میرا قاتل نہیں میں جان دا میں ہونے والا سا ابباس میں یہ بھی جان دا اوزال میرے کلوں بیت منگ سی اوزال میرے کلوں بھین طلب کرے سی بھین دانا میں قدمہ سے حتلا کیا دن جے منگ دن بھین تیڑی ویر دے قاتل گھر چھوڑ نہیں چاند ظہرہ دا ایک لحظہ میں کوئن ازن چاڑے کھنا بدلا حسن سڑکے 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 ایک لحظہ میں کوئن ازن چاڑے گھنا بدلا حسن میں سڑکے ہوں سڑنا لفظ تیک وطن مدین بہو پیارا ایتھا رو لائے تیڑی مادا میں ساری زندگی ڈیکھنا چاند گھار واسدہ بھیڑ مولا تیری وفات بچڑے آن دکھو میں بس لگ آزار دفاع نو کرن جے مانگ دن بی تیڑ نیر دکھا تیو گھر چھوڑ نیر چاند زہر آد ایک لہذا میں کون زل چڑے گنا بدلا حسن حسن رزاد آد 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 تی کو تن مانگ دین آد 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 دنگی دیکھنا چاندہ گھر وزدہ پھین پانچ چھے منٹ میں اور مندہ تڑے میں اوہ دھورا نہ چھوڑا مضمون دیرا غازی خانہ لے گردو نواد شریفو آج حسین وزدہ مولا حسین دے دربار ونیندہ انداز اے یوں منظر جنہ میں جناب دے سامنے رکھنے سجے موڈنال جناب محمد حنفیہ خب موڈنال سرکار وفا میں صد کیوں جاں پھر جناب عبداللہ بن جعفر تیار علی زین اللہ عبدین مولا سجاد جناب باکر جناب قاسم جناب عون و محمد اے حسین دی فوجے اس رنگ دے نال محسد کے تھیمہ دربار دے پاسے روانت ہے رستش شبیر فرمینن محمد حنفیہ مسلم عباس جیہ کا اکبر جی بابا قاسم جی چاچا عون و محمد جیہ کا یاد رکھائے میں دربار دے اندر ہکلہ ویسا نہیں سنے چاہنا متہ ظالم آکھے حسین اپنی فوج رل آکے آئے حسین جنگ کیتے آئے دشمن دے موچ میں لفظ نہیں سننا چاہنا میڑا کوئی رشتہ دار میڑے نال اندر نہ ویسی سننا لفظ میڑا کوئی رشتہ دار اندر نہ ویسی محسد کے تھیمہ امام دا حکم ائی شبیر فرمایا جو میڑا کوئی رشتہ دار میڑے نال اندر نہ ویسی سارے رکھ گئیں یہ تا لفظیں سارے رکھ گئیں لیکن عباس نال نال ٹور دیان سید فرمین عباس دائنی سنیا پیناتے ہاتھ رکھ دن مولا سنی بیٹھا تو سام فرمایا میڑا کوئی رشتہ دار نال نہ ویسی مولا جیڑے رشتہ دارن رکھ گئیں میں تا نوکر اللہ 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 دیان دی فردیوں مولا جیڑے تیرے رشتہ دار رکھ گئیں میں تا تیرا نوکر بیراد گلچ بائیں پاک شبیر کیا کہ جو مر نوکر تو تا میرا بطری سال بیراد کیتا ہے رسول چیز اللہ مائے مائے